جفاہ کی آگ تھم جائے فخر ٹوٹے بھی فخر ٹوٹے بھی موسین چلے آنا میرے ہو کر میں ماضی پھر سے بول دوں بول دوں گا آپ نے بھی موسین صاحب کا شیر لکھا ہے جی آج موسین صاحب کی والے سے ہم نے بہت سارے شیر کہہ ہیں تم نے غزلوں میں تمہیں ایسے پکارا ہم نے غزلوں میں تمہیں ایسے پکارا موسین جیسے تم ہو کوئی قسمت کا ستارہ موسین اور راج کی شب ہم نے واقعی موسین صاحب کیلئے بہت سارے کچھ کہا اور جو بھی کہا دل سے نکلا اس نے یہ سوچ کر ہمیں الویدہ کہہ دیا موسین یہ غریب لوگیں محبت کی سوا کیا دیں گے اب مجھے کسی نکال کی تھی اور ایک بڑا قربت والا گھیت کا مجھے کہتا ہے اب مجھے موسین صاحب کو میں نے شیر بھی پڑھ دیا تو میں نے ہم سے کہایا تھا کہ ایسی کیت میں چونکہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جس حال میں بہت ہوں جیسے بھی ہوں اس طرح سے رہے کہ دوسرے کان کو اس کی خبر نہ ہو چونکہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے یہ سب کچھ فیصلہ کرنے والا یہ دینے والے تو صرف رب ہے اور اگر آپ اپنے رب جو آپ سے ستر ماہوں کے برابر پیار کرتا ہے اس کے راز و نیاز کی باتیں کسی کو بتائیں گے تو کتنا برا لگتا ہوگا آپ خود ہی سوچے نا جب کوئی آپ کے دوست کوئی آپ کے عزیز آپ اس کا راز کسی دوسرے کو بتائیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے میری بات کسی سے کیوں بتائی مجھے آپ پر بروسہ نہیں رہا ایسے ہی ہے بالکل جب ہم رب کی باتیں لوگوں سے بتائیں گے تو پھر ہمیں اچھا تو نہیں لگے گا اس گیت کو چلو میں ضرور شامل کرلوں گا لیکن ویسے میں نے آپ سے کہا نہیں کہ یہ جو بات ہے وہ مجھے اس طرح کچھ نہیں لگتی کہ بندہ غریب ہو یا امیر ہو جیسا بھی اس کو لیکن وہ گیت بھی شاید مراتب علی صاحب کیا تھا اور آج دو پہلے ہی گیت ہم نے مراتب علی صاحب کی آواز میں شامل کر دی ہیں سلام بھئی کیسے ہیں میں اسامہ ہوں ملوٹ سے جی اسامہ آپ کافی دن سے ہمیں نہیں سن رہے ہیں پروگرام اچھا ہے بھائی آج یہ سانگ سنا دیں نا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کوئی ایک شخص یاد آئے گا آپ ضرور سنائیں گے جی ہمارے بھائی نے پہلی مطبع فرمیش کیا اور آپ ہمارے بڑے پیارے سے لسنر ہیں یہ تیرا حسن پہ مثال سہی یہ تیرا حسن پہ مثال سہی کچھ دعائیں بھی ساتھ لیتی جا ہم غریبوں کو کیوں ستاتی ہے موسیقی خود فرمیش کیا